بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین فارمر جی میں نیب جسی جاوید اقبال جو ہے انہوں نے اپنے دور میں ان کے چار سالہ دور میں انہوں نے بہت سے لوگوں کی عزتیں اچھالیں بہت سے لوگوں کی پگڑییں اچھالیں اتنے مطبع ہے کہ اگر آپ اس چار سال کے ان کے جے ٹنیور ہے اور جس طرح نیب مختلف لوگوں کے بارے میں لوگوں کے متعلق اکاؤنٹی بلیٹی اعتصاب کے نام کی اوپر جس کے سمکہ سلوک کرتا ہے اگر آپ وہ دیکھیں ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اور اتنا ظلم کیا لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ لوگوں کو بیزت کیا گیا اتنی زیادہ لوگوں کی توہین کی گئی اور میں کبھی نہیں بھول سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروفیسر صاحب جو تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو ان کی ڈیتھ ہوئی وہ نیب کے کاسٹڈی میں تھے جیل میں تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس وقت جس وقت ان کی تصویریں چھپیں تو ان کی ہاتھ کے اوپر ہتھکڑیاں بندی ہوئی تھیں ہسپتال میں ظاہر ہے وہ زیر علاج تھے لیکن ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اس کی تصویریں مطلب ہے کہ وہ ساری میڈیا نے دکھائیں اور اور اس طرح کا پھر پھر بہت سے وائس چانسلز بہت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی مطلب ہے کہ لوگوں کی جس طرح سے پگڑیاں جس طرح سے ان کو بیزت کیا گیا جس طرح سے ان کی توہین کی گئی جس طرح سے ان کی نائنصافی کے ساتھ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ظلم کیا گیا جس طرح سے تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ایک مطلب ہے کہ اب وہی اسی قسم کی توہین آمیز اور ایک جو ایک سلسلہ ایک کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے جاوید اقبال کے منتعلق جو کہ پہلے بھی سامنے آئی لیکن اب جو کہ فوکسٹ ہوکے پہلے صرف ایک خاتون نے بات کی تھی آپ کو بتایا تھے یہ بار گل جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک بات کی ان کی ویڈیو بھی ایک آئی ان کی آڈیو بھی آئی اور اس آڈیو اور ویڈیو میں ظاہر ہے اس کا فورنسک تو بھی نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں کسی قسم کا اگر آپ سنیں یا دیکھیں ہیں تو آپ کو شک نہیں ہوگا کہ وہ کس قسم کی مطلب ہے کہ وہ بلکل جاوید اقبال کی ویڈیو تھی جس سے جاوید اقبال کی مطلب ہے کہ وہ آواز تھی اور اس کے بعد پھر وہی جو خاتون ہے اب وہ مطلب ہے کہ جس سے جاوید اقبال جا چکے ہیں ان کی حکومت جا چکی ہے پی ٹی آئی کی حکومت جس وقت جس سے جاوید اقبال کے ظلم اور جو زیادتیاں تھی وہ اپنے اروج کی اوپر تھی تو اب چونکہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا تو اب وہ خاتون جو ہیں جو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور وہ اب ظاہر ہے پی اے سی بھی پہنچ چکی ہیں ٹیلیویڈ چینلز کی اوپر روز وہ آئے دن بیٹھی ہوتی ہیں اور پھر اسی کی وجہ سے ایک بڑی یہ کنسٹریشن ہے ایک حکومت لیول کے اوپر بھی کہ ایک فارمل انکوائری انیشیٹ کی جائے جس سے جاوید اقبال کے مطلق اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید عید کے بعد ایک فارمل انکوائری انیشیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر پی اے سی جو ہے اورڈی آپ کو بتایا وہ اس کے اوپر ہیرنگ کر رہی ہے اس کے اس کے مطلق انہوں نے تیبہ گل کو اورڈی سن چکے ان سے جو ثبوت لینے تھے وہ بھی لے لیے اور جس سے جاوید اقبال کو بلایا لیکن جس سے جاوید اقبال صاحب وہاں پہ گئی نہیں اور نہ صرف وہ بلکہ ان کہلا آپ کچھ اور بھی نیب کے اوفیشلز کے مطلق بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں تو اب اس کے ساتھ ساتھ اگر تیبہ گل کی اگر بات ہے تو اگر فرض کریں کہ بہت سے لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک انٹرویشل خاتون ہے اور کچھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹرپ کر رہی تھی ان کے اپنا شاید کوئی کیس پیس تھا تو وہ تو ٹرپ کر رہی تھی جس سے جاوید اقبال کو انہوں ٹرپ کیا تھا لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹرپ کوئی بیس سال کا کوئی بندہ ہو آپ ٹرپ کر لیں تیس سال کا ہو چالیس سال کا ہو آپ ٹرپ کر لیں چلے پچاس سال کا حد دو گئی ٹرپ کر لیں ان کی تو عمر سیونٹی سیون یئرز ابھی جو جس سے جاوید اقبال کی جو ایج ہے ہیز اراؤنڈ سیونٹی سیون یئرز ایج آپ مجھے بتائیں کہ اس عمر میں جس قسم کے گفتگو اگر آپ ان کی سنیں انتہائی گھٹیا قسم کی مطلب ہے کہ باتیں ہیں اور وہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا تو اس قسم کا اس ایج میں مطلب اس ایج کے ان کی ایج دیکھ لیں ان کا جس عوضے پہ وہ بیٹھے تھے اس عوضے کو دیکھ لیں پھر جس قسم کی عوضوں پہ وہ براجمہ رہے مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹر آف پاکستان کی جج ریٹائر ہوئے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے تو اس قسم کے مطلب ہے کہ جو شخصیت جو ہے اور اس قسم کی باتیں جس قسم کی باتیں سامنے آ چکی ہیں تو ایک تو یہ کہ جی اور اس حالت میں اس ایج میں اگر وہ ٹرائپ ہوتے ہیں اور اس قسم کی کسی کوئی کوئی کسی دوسری کسی خاتون کی وجہ سے اگر فرض کریں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹرائپ ہونے والی ایج نہیں ہے یہ کوئی کوئی خرابی ہے جس کو پروب ہونا جس کے ضروری ہے اور صرف یہ باری بات نہیں آپ آمنا جنجوہ she is a very respectable lady جو missing persons کی ظاہر ہے جو جو campaign چلاتی ہیں جن کے اپنے شوہر for the last fifteen twenty years جن کے جو می جو شوہر ہیں وہ غائب ہیں اور ان کے لیے ظاہر ہے وہ basically ان کی campaign چلا کے تو missing persons کی اب وہ ایک آواز ہیں پاکستان میں انہوں نے آپ دیکھیں کہ جس قسم ان کا الزام لگا ہے ان کی اوپر کہ ایک missing person کی خاتون نے کس قسم کی بات کی تھی آمنا جنجوہ صاحب بسے جو کہ انہوں نے پھر capital talk میں جیو کے اوپر آ کے بات کی اور اس کے بعد ہی زیادہ focus start ہوا اور صرف یہ بات نہیں یہ جو ایک اور خاتون کے بارے میں کوئی اپٹ آباس ہے کوئی خاتون ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی اس قسم کی بات کہ جی وہ آئیں ان کا بھی کوئی case تھا ان کے والد کا ہے whatever وہاں پہ انہی کے پاس نیب میں اور ان کو بھی اسی طریقے سے حراسہ کیا گیا اسی طریقے سے ان کو بھی مطلب ہے کہ ان کی بھی توہین میں حراسہ کرنا یہ توہین جس قسم کی یہ کی جاتی ہے خواتین کی اور وہ بھی اس قسم کا شخص تو یہ ایک ایسی ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرا حیل ہے کہ چونکہ سامنے چیزیں آ چکی ہیں سب کی سب تو ان کے اوپر اب حکومت کو واقعتاً پی ای سی کو بھی چاہیے اور کہ جی اس کے اوپر فارمل انکوائری کی طرف جائیں آپ خود بھی پی ای سی جو بھی انکوائری کرتی ہے لیکن میرا حیل ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن آف انکوائری بٹھایا جانا چاہیے اور اس کے لیے آپ کوئی ریسپیکٹیبر ریپیوٹڈ آپ فارمل کوئی آپ جج سپریم کورٹ کا آپ ان کو اپوائنٹ کریں آپ ان کو کمیشن کا آپ ہیڈ بنائیں اور اس کمیشن میں یہ جو ہے اس کے بارے میں انکوائری ہونے چاہیے اور ایک چیز اس میں کہ جب خودین کی جو 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 جن کو یہ حراسہ کرتے رہے اور جن 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 کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی اور زیادتیاں ہوتی رہیں ان کو ان کیمرہ مطلب ہے کہ اپیئرنس وہاں پہ ہونی چاہیے اور کیونکہ وہی واری میں بات کر رہا ہوں کہ شکایت یہاں پہ ایک نہیں ہے شکایت یہاں پہ ملٹپل شکایات ہیں اور پھر اس کے علاوہ اس کو چھوڑ دیں آپ ایون جو پولٹیکل کیا پولٹیکل لیڈرز نے انظامات اس قسم کے نہیں لگا ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ لاہور میں نیب کے جو کہ جی وہاں پہ تو باسٹروموں میں بھی کیمرے لگے ہوتے تھے وہاں پہ جن کمروں میں رکھا جاتا تھا ان کو جس جس جن حوالات میں وہاں پہ بھی کیمرے رکھے جاتے تھے وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو حراسہ کیا جاتا تھا اور کیا اور اس قسم کی میرا حال ہے کہ مریم نواز صاحب نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی کہ کس قسم کی یعنی وہاں پہ کس طریقے سے حراسہ ان کو بھی کیا مطلب ہے کہ کیا گیا یعنی وہ بھی شاید اس قسم کی شکایت کرتی تھی کہ شاید کیمرے شایمرے لگے ہوتے تھے تو ان کی بھی میرا حال ہے ان کی اور جو دوسرے جو پولٹیکل جو جو پریزنس تھے جو اور بیروکریٹس جو وہاں پہ جو جو شکایت کرتے رہے اور جنہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ کس قسم کا سلوک تھا میرا حال ہے کہ کمیشن کو ان خواتین کے علاوہ جو اس قسم کی جو تیبہ گل ہیں جو ان کی شکایت ہی یا جس قسم کی بات عامنہ جنجوہ صاحبہ نے کی یہ خاتون کے مطلق ان کے علاوہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیشنز نے جس قسم کا یا سیبل سرونٹس نے جس قسم کا سلوک وہاں پہ اترا ان کے اوپر بھی مطلب ہے کہ کمیشن کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ جو وہ یہ ہے کہ تیبہ گل جو ہیں وہ جو کہتی ہیں انہوں نے نظام لگایا کہ جی عمران حان صاحب نے اور انہوں نے مطلب ہے کہ ان کی ان کے کیس کو یا ان کی ویڈیوز کو استعمال کیا اور پھر اس کا وہ جو ہے کہ جی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ پریشر ڈالیں جعوید اقبال کی اوپر اور پھر اپنے کیسز ختم کروائیں اور پھر اپنے اپنینٹس کے اگینس آپ نیب کو استعمال کریں نیب ڈیفنیٹی استعمال ہوئی نیب نے پیٹے کے کیسز کو بھی ختم کیا لیکن اس چیز کو بھی کمیشن کو الگ دیکھنا چاہیے لیکن اینی آو یہ دو دو مطلب ہے کہ ایک ایسپیکٹ سے ہیں ایک تو وہاں ایسپیکٹ ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ جس طرح سے جو بد کردار اور جو ایک بد کرداری جو ہے نا اور ایک بدنما فیس جو ہے نیب کا اور نیب کے چیرمنن کا جس قسم کا سامنے آیا اور جو جس میں انہوں نے خواتین کی بے حرمتی کی خواتین سے زیادتی کی خواتین کو بلیک میل کیا ان کو حراسہ کیا ایک تو یہ والا ایسپیکٹ مطلب ہے کہ یہ آنا چاہیے اس کے اپروب ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ پلس اور جو پرولکر پریزنس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے اپنے وہاں پہ جو ان کے ان کے جو حوالات ہیں وہاں پہ یہ جو باتھروم باتھروم ذاری بات کہ جی وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوتے تھے اور سب والی باتیں اس طرح کی یہ بھی چیز انویسٹیگیٹ ہو اور پلس پھر یہ جو پولٹیکل سائیڈ ہے کہ کیا واقعی امرانہان صاحب نے یہ والی چیز کہ جی جاوید اقبال کی اس ویڈیو کو استعمال کیا ایک تو اس لحاظ سے کہ جی آپ جاوید اقبال کو یا نیب کو استعمال کیا جائے against his opponents and in favor of وہی والے ان کے جو اپنے لوگ تھے جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو cases basis تھے سو یہ دو تین aspects جو ہیں جن کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر inquiry ہو اور یہ as early as possible عید کے بعد میرا حال ہے کہ اس کے اوپر یہ initiate کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آدھو کچھ indication ہیں گارمنٹ کے دروس سے کچھ ایسا اشارے آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مطلب ہے کہ کچھ ہوگا اور پھر پلس میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میری ذاتی رائے میں جو کہ نیب خود کرتا رہا ہے چونکہ نیب نے خود بہت زیادتی ہیں گی لوگوں کے ساتھ سو یہ کچھ evidences اس کے سام کہا چکا ہے میری ذاتی رائے میں ایک تو ایسیل کے اوپر نام ہر حال میں جیسے جاوید اقبال کا اور باقی جو نیب کے جو چار پانچ لوگ تھے ان کا جن کا بھی نام لیا گیا ان کا نام ایسیل کے اوپر رکھا جانا چاہیے اور پلس اگر case درج ہوتا ہے تو arrest کرنا بھی because arrest کیا جانا چاہیے ان کو arrest کر کے تو ان سے investigation کریں because یہ لوگ تو وہ تھے جو کہ مطلب ہے کہ کسی قسم کی complaint کی ابھی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ یہ بند کر دینا اور مطلب ہے کہ کئی کئی ماں اور کئی کئی مہینے کیا بلکہ ایک ایک دو دو تین سال معصوم لوگوں کو یہ جو ہے یہ جیلوں میں یہ بند کرتے رہے تو ان کو بھی ضرور یہ ہے کہ اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح سے زیادتی ہو لیکن انقلہ ایف آئی آرز بھی ہونی چاہیے انقلہ انویسٹیویشن بھی ہونی چاہیے ایسیل کے اوپر نام رکھ کے اگر possible ہو تو ان کو arrest کر کے تو ان کی investigation کریں تاکہ جو بھی گوائیاں ہیں جو اس قسم کی بھی انقلہ ایویڈنس ملتا ہے ان کو تاکہ مثال بنایا جائے اور تاکہ اس قسم کے عوضوں پہ important عوضوں میں بیٹھے لوگ وہ اپنے positions کو miss use نہ کریں اگر وہ گندے کریکٹر کے ہیں اگر وہ bad کریکٹر کے ہیں تو ان کو مثال بنا دیں آپ اس لحاظ سے کہ کوئی شخص جو بد کردار ہو میں ابھی انقلہ ظاہر ہے یہ بھی establish ہونا ہے یہ تو exam ہے لیکن کوئی شخص بد کردار جو شخص ہو یا جس کی گندی repute ہو تاکہ وہ اہم اہم عوضوں تک پہنچی نہ سکے اس کے لیے شروع میں ہی جب آپ initial tears میں اگر فرض کریں وہ سرکار میں کسی بھی یہ فرض کریں وہ اگر حکومت کے کسی بھی محکمے میں فرض کریں اس کو وہ آجاتا ہے تو initial tears میں ہی شروع میں ہی اس کو اس کو آگے جانے کا موقع نہیں بننا چاہیے because character بڑی important چیز ہے اور اگر پرتکردار کوئی ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کام کے اوپر بھی اس کا effect ہوگا because اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر آپ کی اس قسم کی کمزوریاں ہوں گی تو definitely آپ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اور وہاں پہ ناانصافی کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ جیسے جاوید اقبال کے دور میں چار پانچ چار ساڑھے چار سالہ جو ان کا دور تھا جو نیپ کا اس میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوں اس کے ساتھ مجھے علیہ دیجئے زاکر اللہ علیہ السلام علیہ وسلم